موسیقی اس سلسلے میں پنجاب حکومت کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پنجاب حکومت نے بھی اچھا کام کیا جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی ریاست کو یہ فائدہ ہوئے اور میں سمجھتا ہوں یہی ڈیولوشن کی خاص بات ہے یہی اٹھارویں یعنی ترمیم کی خاص بات ہے ماضی میں سیسی وفاقی تھا لیبر ڈیپارٹن میں وفاقی چیز ہو رہی تھی بٹ چونکہ یہ ڈیولو ہو کے سوبوں کے پاس آیا تو آپ نے دیکھا سوبوں نے کس طریقے سے کام کیا جس کا فائدہ پاکستان کی ریاست کو ہوا ہے سٹیٹ آف پاکستان کو ہوا ہے کہ ورلڈ بینک اس بات کو ایڈمیٹ کر رہا ہے کہ دنیا کے ایک سو نوے ممالک میں پاکستان ایک سو آٹھوے نمبر پہ ہے پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت کے پاس باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے خان صاحب کی ناکام پالیسیوں سے ملکی معیشت بھی ناکامی سے دوچار ہے اتنی تیزی سے کردے کی شرعہ میں کبھی اضافہ نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ مو بولتا ثبوت ہے خان صاحب کی ناکام ایکنومک پالیسی کا یہ مو بولتا ثبوت ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ کیسے کوئی غیرت مند لیڈر جو ہے وہ قرضے لے سکتا ہے کیسے لوگ آئی ایم ایف کے سامنے ورلڈ بینک کے سامنے جھولی پہلا سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں پچھلے بارہ ماہ میں ساری دنیا کے سامنے خان صاحب نے اور خان صاحب کی ناکام حکومت نے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو رسوہ کیا ہے مشہیر وزیر آلہ نے بتایا کہ سندھ حکومت اسپیشل دھابی جی انڈسٹریل زون قائم کر رہی ہے یہ زون ایک ہزار سے زائد ایکڑ ارازی پر مشتمل ہوگا دھابی جی میں جو کہ پورٹ کاسم سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے ڈسٹنس پر واقعے ایک سپیشل اکنومک زون قائم کرنے کا پروسیس سٹارٹ کر دیا ہے اور کل اخبار میں اس کا آر ایف پی لانچ کر دیا گیا جس کے تحت اگین پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ پہ ہم اس دھابی جی سپیشل اکنومک زون کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں گورنر صاحب نے اعتراف تو کیا کہ ایک سو بازر ارب روپے کے پیکج کے حوالے سے پی ٹی آئے حکومت کی کوئی تیاری نہیں ہے بھائی وزیر آزم صاحب گورنر صاحب پہلے تحقیق کر لو پہلے ہومورک کر لو پھر کام کر لو پھر اعلان کر دو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اعلان پہلے کرتے ہیں کام بعد میں کرتے ہیں گرین لائن کے حوالے سے اعلان کر دیا ہے تین ماہ میں گرین لائن چلا دیں گے اعلان کیے وے ایک سال ہو گیا لیکن ابھی تک گرین لائن منچوبہ میں سمجھتا ہوں اسی فیصد بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ہمارا گلہ وفاقی حکومت سے بنیادی طور پر یہ ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ گورنر صاحب نے اس بات کا تو اعتراف کر لیا میڈیا کے سامنے میر کے اختیارات ہو یا کسی اور کے مسئلہ اختیارات کا نہیں نیت کا ہے اختیارات کا ایشو نہیں ہے بنیادی طور پر نیت کا ایشو ہے مجھے نیت کام کرنی کی نظر نہیں آتی چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ مقامی حکومت ہو سندھ حکومت بڑی واضح طور پر یہ چیز کنوے کر چکی ہے کہ کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ بھی اگر بیٹھنا پڑا ہم بیٹھنے کو تیار ہیں پروائیڈڈ کہ آپ نیک نیتی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ہم میر کیمشی کو ڈی ایم سی کے چیئرمنز کو ساتھ لے کر چلیں جہاں جہاں ہم ان کو اضافی گرانٹ دے سکتے تھے ہم نے اضافی گرانٹ دی اور کراچی وہ واحد شہر ہے سندھ کا جس کو سندھ حکومت نے اضافی گرانٹ دی ہے چونکہ کیمشی شاید اپنا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے